اور کھیل کے میدان کا روح کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ افغانستان کے خلاف سیریز کی تیاری کے لیے کرکیٹرز کا کیمپ تین روز کی ٹریننگ کے بعد لاہور میں ختم ہو گیا ہے قومی کرکٹ سکوانٹ کے پاکستان میں دستیاف کھلاڑی آج سپورٹ سٹاف کے ہمراہ شریلنگ کا روانہ ہوں گے افغان ٹیم سے تین ایک روزہ میچز کی سیریز میں نمٹنے کا مشن گرین شرٹز نے حریف پر جھپٹنے کے لیے لاہور میں لگا گئے کیمپ میں جی جان سے حصہ لیا بیٹنگ کے ساتھ بالنگ پر بھی توجہ دی گئی تمام ہی پلیئرز نے ٹریننگ سیشن میں صلاحیتوں کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی آخری روز کھلاڑی انہیں سنیریو میچ کھیلا تیاری مکمل ہونے پر شاہین آج سری لنکا کی اڑان بھریں گے پاکستان سے دستیاب کھلاڑی سپورٹ سٹاف کے ہمراہ آج دوپہر کولمبو روانہ ہوں گے اسام امیر اور شاداب خان انگلینڈ سے سری لنکا پہنچے گے لنکا پرمیر لیگ کھیلنے والے کپتان بابا رازم، نسیم شاہ، محمد نواز، افتخار احمد، محمد حارز، فخر زمان اور امام الحق سری لنکا میں ٹیم میں شامل ہوں گے اسکوارڈ کل ہم بن ٹوٹا میں اکٹھا ہوگا صحفتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کے جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونچ بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی کرتی ہیں شرطہ روائیوں میں عزادی کردی جوش پوش کے ساتھ منا رہا کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے